الحمدللہ خوبصورت پیغام سننے کے لیے استقبال کیجئے میں نعرہ لگاتا ہوں نعرے کا جواب دے دیں گے آپ نعرے تکبیر اور محبتوں کے ساتھ بیدار ہو جائیے شاید تھک گئے ہوں گے آپ تو اس وقت میں کاری اخترز یا مظفر پوری کو پیش کر دوں تو پھر بیدار ہو جائیں گے لیکن انشاءاللہ میں رکھا ہوں ابھی کھانا نہیں کھلایا ہوں ان کو ابھی کھانا نہیں کھلایا ہوں ایک راؤنڈ آور ان کی شائری ہوگی تب جا کر کھانا کھلائیں گے تب نہ جا کر کھانا وصول ہو پائے گا ہے ہے کہ نہیں سنیں گے آپ حضرت کا استقبال کر رہا ہوں آپ استقبال کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلح علیہ حضرت آمد نور کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک شیر بہتا ہوں حضرت علامہ مفتی شمی محمد نوری صاحب کی بلا تشریف لاتے ہیں کہ اوائی سیو میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل حق کے واسطے جنیدیوں سے آکے مل گزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے آکے مل گزالیوں میں بیٹھ جا حمزہ نیٹورک یوٹیوب کھولیں گے سبسکرائب کریں گے کل اس پروگرام کو آپ سنیں گے صدق اللہ مولانا علیہ ربی درور شریف پڑھ لیجے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد نوری صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم کافی دیر سے یہ جلزہ چل رہا ہے کامیاب ہوا ایک شیخ شاعر یہاں بیٹھے ہیں میں تو ننے صاحب محفوظ صاحب مولانا و اسیم صاحب اٹھا کر جبدستی لائے میں تقریر کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں کیونکہ ابھی ان کا نمبر ہے پھر ارشا صاحب کا نمبر ہے اور وہ ایسے بھی ساڑھے بارہ سے زیادہ ہو گیا آدھی کرسیاں خالی ہو گئیں تو مجھے کوئی تقریر کا شوق نہیں یہاں جب ضرورت پڑتی ہے تو میں بولتا ہوں اب ضرورت نہیں بچی درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم صلی اللہ 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 علیہ وسلم یہ آمد نور کا موقع ہے صرف اتنا میں بتا دوں کیونکہ چالیس سال تک نبی نے اپنا بچپنا جوانی گزاری پورے مکہ مدینے میں نبی کا کافی شہرہ تھا بے شہرہ کوئی نہیں مخالف تھا نبی کا سب نبی کو مانتے جانتے جانتے تھے کہ یقیناً آپ سچے ہیں امین ہیں چالیس سال کی زندگی آپ کی دیکھی میں نے ہم لوگوں نے مگر کہیں پر کوئی قزب نہیں پایا تو میرے آقا نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کر رہا ہے تو مان لوگے سب نے کہا ابو جہل بھی تھا سب نے کہا کہ ہاں مان لیں گے کیوں کہ آج تک جو بولے ہیں وہ حق بولے ہیں تو نبی نے کہا ٹھیک ہے جب ایسا ہے تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اللہ کا پیغان دے گئے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ تم لوگ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تمہارا کلمہ ہے اور بوتوں کی پوجا بند کرتا ہے تو جیسے نبی نے کہا کلمہ پڑھو اور بوتوں کی پوجا بند کرو تو جتنے لوگ تھے اس میں سے پنچانبی پرسنٹ لوگ بھاگ گئے پانچ پرسنٹ سے کم لوگ رہ گئے سب لوگ آگ گئے مدینہ چلے جاؤ پھر مدینہ نبی چلے گئے وہاں سے دین کا کام کیا اور تمام ظلم و ستم کو جھیلتے ہوئے نبی نے حق کا اعلان کیا یہاں تک کہ اسلام آج آپ تک پہنچا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہبِ اسلام سبحان اللہ تو پتہ یہ چلا کہ حق بات ہرے کو اچھی نہیں لگتا سمجھے کہ نہیں تو کبھی جب نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تکلیف ہو گئی پنچانبی پرسنٹ لوگ ہو گئے لیکن نبی نے پروان میں گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی کا مہینہ ہے میرے آقا کی آمد کا اور یہ تو زبردستی لائے ہیں تو ہم تھوڑا گھن دیئے تاکہ میرا بھی نام آ جائے ورنہ میں تقریر کرنے پہ اگر آتا تو خیر بھوپتپور کے لوگ بھی جانتے ہیں تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے یہ چند کلمات ہنہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو ہے ابھی شہرہ بیٹھے ہیں دو تین دو تین ملادوں میں میں آیا تو اور لوگوں کو ننھے صاحب کو سب کو میں نے کہا جلسہ کرو تو میں نے کافی ان کو سمجھایا تو یہ جلسہ ہو گیا ہمارا مقصد جلسہ کرنا تھا جلسہ ہو گیا اور اللہ اس کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے محنت کیا ان کی محنت کو قبول فرمائے لیکن یہ بات آپ جان لیجئے کی شریعت کی بات ہمیشہ حق بولی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے وما علینا الوصول